انشاءاللہ انقلاب سب کچھ آپ کو دے گا اللہ دینے والا ہے میرا وعدہ ہے کہ انقلاب سب کچھ آپ کو دے گا لاتھیاں پھیک دینا اور حکمرانوں کے سروں پہ مارنا ان کو پھرنا آئین سن لیا آپ نے کہ حکومت کے ٹیکسز اور بلز اور چارجز صرف چھ مہینے تک اگر ڈیفالٹ کیا اور صرف دس ہزار روپے تک دی وہ ممبر بنی نہیں سکتا اور ادھر کیا ہے ابھی جو اسمبلی ختم ہوئی اور دوبارہ آئے ہیں لوگ چار سو چھالیس لوگ چار سو چھالیس وہ ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرنز ہی داخل نہیں کی ٹیکس دینا تو دور کی بابا ٹیکس دینا دور کب ہے یہ ٹیکس چور بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں چار سو چھالیس یہ سرکاری آتا دوشمار اعلان ہوا تھا جو اسمبلی ختم ہوئی اور پلٹ کر پھر یہ لوگ آئے چار سو چھالیس ٹیکس چور بیٹھے ہیں اور انتر فیصد یا ترے سٹھ فیصد اور ست ست فیصد پوری اسمبلی میں وہ ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرنز فل کر کے دینا گوارہ نہیں کیا تو آئین کو توڑنے والے کون ہیں بولیے یہ آئین کو توڑنے والے ہیں آپ کہتے ہیں ہم جمہوریت کو بچائیں گے جمہوریت آئین سے چلتی ہے آپ آئین کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئین سے بہاوت کر کے اپنے پاؤں کے نیچے راندھ کر پارلیمنٹ میں آ کر پہنچیں یہ ساری پارلیمنٹ غیر آئینی ہے غیر آئینی ہے انکانسٹیوشنل همورل ہے mengurub اس کا مقابلہ کیا ہے ٹوٹلی ڈسمیس وزیر آزم صاحب نے کہا ہے چند ہزار لوگ کروڑوں لوگوں کے منڈیٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سبحان اللہ چند ہزار لوگ کروڑوں کے منڈیٹ کو اور جواب یہ ہے ادھر حال کیا ہے چند سو خاندان پینسر سال سے چند سو خاندان اٹھارہ کروڑ کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے تھے ڈاکہ بن کے بیٹھے تھے چند سو خاندان کسی اور کو ان ایوانوں میں اٹھارہ کروڑ میں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے عام آدمی نہیں جا سکتا تو آپ نے اٹھارہ کروڑ کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال آئے ہیں چند سو یہ ہزار دو ہزار خاندان کہلے ہیں میپسیمم یہی ہوگا ہے یہ سردار آصف احمد علی صاحب بتا رہے ہیں چونکہ فینانس منسٹر رہے ہیں کہتے ہیں گنٹی کر کے کل چھے سو خاندان ہیں چھے سو جو سارے پاکستان کی اسمبلیوں پر قابل ہیں چھے سو خاندان میں ہزار بنا دیتا ہوں ان سے باہر نہیں آپ ان کی تاریخ کو دیکھئے ان کا دادا پردادا تھا انگریزوں کے زمانے میں پھر دادا ہوا پھر باپ ہوا پھر بیٹا ہوا بیٹی ہوئی بطیجہ ہوا بطیجی ہوئی بھانجا ہوا بھانجی ہوئی سالہ ہوا سالی ہوئی داماد ہوا دامادی ہے کسی اور کی جرت صرف ایک شریف خاندان رائی وین کی فیملی کے بائیس افراد وزیر ایم این اے اور ایم پی ہیں بائیس افراد ایک گھر کے ایک خاندان یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے اور ایم این اے ایم پی اے وزیروں کے علاوہ جو مختلف پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں مختلف پوزیشنز پہ کنٹرول کر کے مجھے ذرائع نے بتایا مصدقہ کہ وہ دو اڑائی سو افراد ایکسٹینڈڈ لمبی چوڑی فیملی کے وہ ہیں جو مختلف محکموں میں کابض بن کے بیٹھے ہیں تو سارا مل یا پنجاب سارا ایک خاندان چلا رہا ہے یا ان کے ساتھ ان کے کچھ مشیر ہیں تو آپ اٹھارہ کروڑ کے منڈیٹ میں ڈاکہ ڈالیں وہ آسان ہے جائز ہے آپ کہتے ہیں تیسری بات وزیر آزم صاحب نے کہی جالیں اللیگل وزیر آزم کہ چند روز میں حیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی کیا کہا آج کی چند روز میں حیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی میں مغرب کی نماز کے بعد واپس آؤں گا مغرب کے بعد اور بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں حیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی یہ آکے بتاتا ہوں آج ہی بتاتا ہوں کہ کتنی دیر میں حیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی غیر آئینی وزیر آزم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درنے میں کتنے لوگ ہیں اور کرسیاں کتنی لگی ہیں کرسیاں غیر آئینی وزیر آزم صاحب میں آپ کو اپنی اینک دیتا ہوں اینک دیتا ہوں خود پہن لیں یا کسی وزیر کو پہنائیں سارے مجمع میں دیکھیں لاکھوں کا ہزاروں کا چھوڑیں اگر ایک کرسی بھی لگی ہوئی نظر آ جائے تو میرا گریبان پکڑ سو کھوڑے لگا بولیے اس پورے لاکھوں کے اجتماع میں یا ہزاروں کے سمندر میں کوئی ایک کرسی بھی ہے سب زمین پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اگر نظر نہیں آتا تو میں دوبارہ اینک آفر کرتا ہوں آئیں دیکھیں مجھے تو اینک کے بغیر بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی کرسی نہیں ہے آپ اینک لگا کے دیکھیں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس طرح کندے سے کندے ملا کے کھڑے یہ سمندر ہے پھر یہ کہتے ہیں غیر آئینی وزیر آزم صاحب کہ مجھ سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں کیا مطالبات کیے ہیں آپ سے جو آپ کے اختیار میں نہیں وہ صرف یہ مطالبے کیے ہیں کہ دونوں بھائی پی ایم اور سی ایم مصطفی ہو جاؤ اور مقتولوں کی ایف آئیات صحیح طریقے سے کاٹنے دو مصطفی ہونا آپ کے اختیار میں کیوں نہیں ساری دنیا میں دو سو ملکوں میں مختلف حالات ہو تو وزیر آزم مصطفی نہیں ہوتے اختیار میں کیوں نہیں میں دیتا ہوں اختیار کا طریقہ ایک جملہ لگتا ہے ٹی وی پر ایک جملہ کہیں کہ میں عوام کی خاطر مصطفی ہوتا ہوں دونوں کہہ دیں ہم مصطفی ہوتے ہیں کہہ دیں آئین بچانے کے لیے کہہ دیں یہ جملہ اختیار میں نہیں یہ جملہ بولنا اختیار میں نہیں بولی یہ جملہ بولنا کہ آئین بچانے کے لیے پارلیمنٹ بچانے کے لیے اسملیاں بچانے کے لیے کہہ دیں نظام بچانے کے لیے جمہوریت بچانے کے لیے دونوں کہہ دیں ہم مصطفی ہوتے ہیں تو نون لیگ ہے نا آپ کی اپنی فیملی کو چھوڑ کر اور نامزد ملزموں کاتلوں کو چھوڑ کر ساری نون لیگ ہے شریف آدمی کوئی نہیں ہے آپ کیوں جماعت میں اپنی جگہ ان کو وزیر آزم کسی ایک کو کسی کو وزیر آلہ لگا دیں اسم اور صحیح فیار کاٹ دیں اتنا جملہ میں ہم مصطفی ہوتے ہیں دونوں اور اپنی جماعت سے یہ شریف آدمی اگر مل جائے ہوگا میرا خیال ہے ان کو عارضی طور پر لگا دیں جب تک فیصلے نہیں ہوتے ایک مہینے تک دو مہینے فیصلے نہیں ہوتے ہم انقراب کا پھرا منصوبہ آپ مصطفی ہو جائیں میں آپ کو پوری انکوائری اور ہر چیز کے لیے ایک مہینے کی مولت دینے کو تیار ہوں بولیئے تاکہ آزادانہ انکوائری ہو سکے اور مہینے میں انقراب جانے کا پورا کانسل اور نظام وضع ہو سکے اور الیکشنوں کی داندھنی کی تحقیق ہو سکے ایک جملہ میں عوام کے لیے ملک کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے نظام کے لیے کیا آپ کا نام ہی جمہوریت ہے یعنی والدین نے نام رکھا تھا نواز شریف اور آپ کا دوسرا نام آئین ہے آپ ہی کا دوسرا نام جمہوریت ہے آپ کا نام نواز ہے نظام کو نہیں ہے آپ پارلیمنٹ کو نہیں ہے دو افراد ہیں اگر دو استرپتی چلتی مرتی روتی مظلوم عزتیں رکھتی ہیں جن کی ان کے لیے مصطافی ہو جائیں اپنی جباد کے آدمی نام زد کریں اور ایک مقرر ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں جس میں تحقیقات ہو جائیں الیکشن کی بھی اور انکوائری قتل کی بھی اتنا کام اگر آپ نہیں کرتے تو بولیے آئین کون ختم کر رہا ہے بولو بولو جمہوریت کون ختم کر رہا ہے اقدین موسیقی 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 موسیقی